ہمارے بچے ہوتے ہیں جو گاڑیاں بیٹھے ہوکے ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے دس سال کا پندرہ سال کا بچہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے ٹریفک لائٹ سے بھی چلا جاتا ہے یہ بھی کر لیتے ہیں مجھے ایک تو یہ ضروری کہ اس کے مجھے جواب چاہیے دوسری ابھی جو یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس داستے میں جیسے انہوں نے کیا اور تین بندوں کو مارے اس کے بارے میں ہماری حقوبت ہے ابھی اس پہ کیا کیا اور تیسری بات میری یہ بھی ہے سپیکر صاحب کہ بہت سے ایسے ان کو لائسنس مل جاتے ہیں جو کہ نہائی تھی نشے میں اور پیو اور نشہ وغیرہ کر کے تب یہ جا کے اپنے گاڑیاں چلاتے ہیں یہ تین چاپ کرسٹن ہیں میرے سپیکر صاحب اور آج تو بڑی خوش نصیب کیا دن ہے کہ میرے دھائی سال میں میرا پیسٹن آئے تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کی پوری جواب مل جائے سے جو بھی ہے شکر صاحب شکر صاحب شکر جانب سپیکر صاحب ساتھ آٹھ سال کا بچہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کی دفعات ہیں موجود ہیں قانون میں اگر اس کو کوئی پکڑے جو اس کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے یا وہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوتی ہے اب دوسری بات انہوں نے یہ کہا اٹھارہ سال سے کم جو ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس ایشو نہیں کیا جاتا دوسری بات انہوں نے یہ کی اگر کوئی جو ہے ڈرگز پینے والا بندہ جو ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس لے لے اور وہ ڈرائیونگ چلائے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس میں ایک کمپیوٹرائز سسٹم ایک زبردست نظام جو ہے ہم نے بنایا ہوا ہے ٹریفک ہیڈکوارٹر میں میں نے اس کا خود دورہ کیا جناب سکر صاحب میں وہاں پر جا کے مجھے دلی خوشی ہوئی جو اس سسٹم میں نے وہاں پر دیکھا وہاں پر جو ہے کمپیوٹرائز ڈسک لگائے ہوئے ہیں تقریباً بارہ سے تیرہ ڈسک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جو لیڈیز کے لیے علیدہ کمپیوٹرائز ڈسک بنائے گئے ہیں وہاں پر ہمارا ڈاکٹر ایک موجود ہوتا ہے جو کہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ آیا جو ڈرائیونگ لائسنس لینے والا بندہ ہے یہ کوئی ڈرگس تو نہیں پھیرا اس کی شکلوں سبات سے اور ان کے ناخن دیکھنے سے ان کو فیزیکلی دیکھنے سے جو ہے ان کو پتا چل جاتا ہے تو ہم ہنڈر پرسن یہ کوشش کرتے ہیں وہاں پر کہ ان لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیا جائے جو کہ جو ہے فیزیکلی بھی فٹ ہو اور ان کو ڈرائیونگ آتی بھی ہو کیونکہ باقاعدہ وہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے تیسری بات انہوں نے پرسوں کے واقعے کے حوالے سے کی تو میرے پہلے سے یہاں پر وضاعت کر لی تھی کہ انٹیریر منسٹری میں الحمدللہ ہم نے تمام سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ فعال کیے تھے یہی وجہ تھی کہ دو دن پہلے جو ایک واقعہ ہوا جس پہ چار لوگ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئے اس میں تین میرے خیال میں وہ وفات پا گئے اسی چار وفات پا گئے اسی ٹیفک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہمارے انہی کیمروں نے لی جو کہ پتہ چل رہا تھا کہ کون گاڑی چلا رہا تھا اور کون کون گاڑی میں بیٹا ہوا تھا تو اگر یہ کیمرے اور یہ خراب ہوتے تو ان کا پتہ نہ چل سکتا قانون جو ہے وہ حرکت میں ہے انشاءاللہ